کہ بچیاں کسی سے کم نہیں ہیں بچے کو کسی سے کم نہیں سمجھنا چاہیے وہ ہر میدان میں بچوں سے آگے ہیں اور وہ ہمیشہ آگے رہیں گی اور تمام ہمارے خواتین اور ہمارے بچے ہمارے بڑے چھوٹے بڑے ہر ایک بندے کے زبان پہ یہ ہی ہے کہ اس کمانڈرین کے ہم بہت چطرار سکوٹ کی خاص کر کے بہت بہت شگریہ زلاپر چطرار کی تاثیلت کوارٹر مستوج میں سات روزہ جشن بہارہ سپورٹ فیسٹیول کا انقاد ہوا یہ میلہ چطرار سکوٹ کی تعاون سے منائے جا رہا ہے کمانڈرین چطرار سکوٹ کرنل سمی زمان خان نے بطور مہمان خصوصی فیتہ کاٹ کر اس میلہ کا باقیدہ افستا کیا اس موقع پر زلاپر چطرار کی ڈپٹی کمیشتر منظور احمد افریدی اور دیگر افسران بھی موجود تھے کرنل سمی نے گورنمنٹ ہائی سکول مستوج کے میدان میں بودھ بھی لگایا جہاں کیلوں کا یہ میلہ منائے جا رہا ہے مختلف سکولوں کے بچوں اور بچوں نے ٹیبلو اور مختلف خاکے پیش کر کے حاضرین سے داد سمیٹی اس میلے میں وریبال، فوٹبال، کرکٹ اور سکشی کے مقابلے ہوئے مقامی طالبات کا کہنا ہے کہ ان کے لیے الگ سے کیل کے میدان ہونا چاہیے جہاں صرف خواتین کیل سکے اور آج کا جو فیسٹویل ہے یہ بہت اچھا ہے ہمیں بہت مزایا یہ آج کا سب سے بڑا فیسٹویل تھا اور ہمیں بہت پسند ہے اس کے بعد پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ظاہر سی بات ہے بچوں کو بھی اس طرح کے ایوینز میں حصہ لینا چاہیے ظلاپر چترال کی تاثیلت کوارٹر مستوج میں سات روزہ جشن بہارہ سپورٹ فیسٹویل کے نقاض ہوا یہ میلہ چترال سکورٹ کی تعاون سے منائے جا رہا ہے کمانڈرین چترال سکورٹ کرنل سمی زمان خان نے بطور مہمان خصوصی فیتہ کاٹ کر اس میلہ کا باقیدہ اختصار کیا اس موقع پر ظلاپر چترال کی ڈپٹی کمیشتر منظور احمد افریڈی اور دیگر افسران بھی موجود تھے کرنرسمی نے گورنمنٹ ہائی سکول مسوج کے میدان میں پودھ بھی لگایا جہاں کیلوں کا یہ میلہ منائے جا رہا ہے مختلف سکوروں کے بچوں اور بچوں نے ٹیبلو اور مختلف خاکے پیش کر کے حاضرین سے داد سمیٹی اس میلے میں وریبال، فوٹبال، کرکٹ اور سکشی کے مقابلے ہوئے مقامی طالبات کا کہنا ہے کہ ان کے لیے الگ سے کیل کے میدان ہونا چاہیے جہاں صرف خواتین کیل سکے اور آج کا جو فیسٹیول ہے یہ بہت اچھا ہے ہمیں بہت مزایا یہ آج کا سب سے بڑا فیسٹیول تھا اور ہمیں بہت پسند ہے اس کے بعد پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں زائر سی بات ہے بچوں کو بھی اس طرح کے ایوینز میں حصہ لینا چاہیے کیونکہ بچیاں کسی سے کم نہیں ہیں بچوں کو کسی سے کم نہیں سمجھنا چاہیے وہ ہر میدان میں بچوں سے آگے ہیں اور وہ ہمیشہ آگے رہیں گی اور بچوں سے آگے ہیں اور وہ ہمیشہ آگے رہیں گی اور وہ ہمارے پچترال کا مستوش کا بلکہ وہ ہمارے پورے پاکسان کا نام روشن کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے علاقے کی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اس قسم کی رنگین میلے اور دلچسپ روگام بار بار ہونا چاہیے تاکہ ان کو بھی چل نمہوں کے لیے خوشی محصر ہو یہاں پہ مختلف ڈیبروز اور گیمز ہمارے لیے مہیا کی گئی ہے اور میں یہاں پہ بہت انجائی کر رہا ہوں اور ایکسائیٹڈ فیل کر رہا ہوں کیونکہ اگلے ٹازز ہونے والے ہیں آج یہ تقریباً چھ دن کا میلہ ہے ہمارے اپر چترال کے عوام کے لیے مہیا کی گئی ہے اس لیے ہم بہت خوش ہیں اور تمام ہمارے خواتین اور ہمارے بچے ہمارے بڑے چھوٹے بڑے ہر ایک بندے کے زبان پہ یہ ہی ہے کہ اس کمانڈنگ کے ہم بہت چترال سکوٹ کی خاص کر کے بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں تاکہ اتنے پرگرام اس نے کیا ہے طلب اور طالبات نے بہترین انداز میں ناحت قومی نغمے اور تقریر پیش کیے آخر میں مہمان خصوصی نے کلاریوں اور سکول کے بچوں میں نامات تقسیم کیے اس رنگارنگ تقریب کو دیکھنے کے لیے کسیر تعداد میں علاقے کے بچوں خواتین اور مردوں نے شرکت کی گناہ مطورو کی ہم نیوز چترال موسیقی موسیقی